وڈیرہ سولنگی اور مانک شاہر شہر میں تھے جب ان کی گوٹ کے قریباً دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر مین لائن سے گزرتی ریل گاڑی پر یکے بعد دیگرے تین حملے ہوئے پہلا حملہ رات کو ایک ٹرین پر کیا گیا ہے دوسرا حملہ کچھ فاصلے پر اس کے تاکم میں آنے والی ایک لوکل ٹرین پر ہوا اور تیسرے حملے میں تخریبکاروں نے ریل کی پٹری اکھاڑ کر پیٹرول کی سپلائی لے جانے والی ٹرین کو ایک تباہ کن حادثے سے دوچار کیا جس سے ٹرین کے ڈبے کو آگ لگ گئی جس نے ساری ٹرین کو گرفت میں لے لیا اور زبردست تباہی مچ گئی ایک ہرات میں ہونے والے ان تین مختلف تخریبکاری کے واقعات نے مرکزی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھاگ بھاگ کے موقع واردات پر پہنچے جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا مقامی پولیس نے اس باگی ڈاکوں کا کارنامہ بتایا اور معمول کے مطابق اس کاروائی کو بھی ان کے خاتے میں ڈال دیا رینجرز کی مدد سے نزدیک دور کے گوٹھوں میں مختلف مجتبہ مقامات پر چھاپے مارے گئے لیکن وہاں اب رکھا ہی کیا تھا جن لوگوں نے یہ گناہونی تخریبکاریاں کی تھی وہ تو محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئے تھے جس پولیس پر تحقیقاتی ایجنسیاں اعتماد کر رہی تھی وہ ریاست سے زیادہ تر وڈیرہ سلنگی اور اس کے متعلقین سے مخلص تھی جہاں سے انہیں ایک دن میں ان کی ایک سال کی تنخواہ سے زیادہ پیسے مل جائے کرتی تھے اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے فضاء کو مسموم کر دیا تھا اس کی آلودگی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا تھا لوگ کھل کھلا کر حکومت کو گالیاں دے رہے تھے اگر کسی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ غیر ملک سازش ہے اور تربیتی آفتہ تخریبکاروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے ڈاکو اس طرح تنظیم کے ساتھ اور ایک واضح منصوبہ بندی لے کر تخریبکاریاں نہیں کیا کرتے تو لوگوں نے اس کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا سرکاری اہلکار حکومت سے اپنی مفاداری ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہے اپوزیشن والوں نے سرکار پر لانتان شروع کر دی اور روہ نے اپنا علوہ سیدھا کر لیا گپتہ اس وقت دہلی کے ایک سیف ہاؤس میں بیٹھا تھا جب اسے وڈیرہ سولنگی کے تازہ کارناموں کی اطلاع دی گئی اس کا چہرہ کھلو تھا کیونکہ اس کے افسران نے وڈیرہ سولنگی سے متعلق کبھی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی لندن میں سولنگی سے ملاقات مذاکرات اور پھر معاملات تیار پانے سے متعلق جو ریپورٹ اس نے پیش کی تھی اس پر اس کے ڈی جی کے ریمارکس بڑے مایوس کن تھے اس نے ریپورٹ پڑھنے کے بعد گپتہ سے کہا تھا گپتہ جی آپ بڑے خوش فہم دکھائی دیتے ہیں سر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس گدے سے ہم اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں بس اس پر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے گپتہ نے اس کے تنز کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا تھا بگوان کرے آپ جو کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہو لیکن ابھی تو ہم سرم محنت ہی کر رہے ہیں ادھر سے کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یہ دو تین ماہ بعد ایک آدھ دھماکہ کر کے کیا ہم کشمیر کا بدلہ چکا سکتے ہیں ارے گپتہ جی مہارات جانے میں معذرت چاہتا ہوں سر ممکن ہے آپ کا ماضی کا تجربہ زیادہ خوشگبال نہ رہا ہو میں نے اس علاقے میں تو زیادہ آپریٹ نہیں کیا لیکن میں نے سمجھا ہے ان لوگوں کو استعمال کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں ارے چاندے سکے شراب اور زیادہ سے زیادہ عورت اس سے زیادہ کیا قیمت ہے ان کی مجھے تو سر حیرت ہوتی ہے کہ آج تک یہ ملک قائم کیسے رہا گپتہ نے کہا گپتہ جی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور غلط میں بھی نہیں کہہ رہا آج بھی اگر ہمارے اور ان کے درمیان سے یہ آئی آس آئی نکل جائے تو میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کا پالہ ان لوگوں سے نہیں پڑھا بڑے سخت جان لوگ ہیں بہرحال ویٹ اینڈ سی دیکھے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے ڈی جی نے دیلی کی مقصود زبان میں آخری فکرہ بہت چبا چبا کر ادا کیا تھا پہلے پہل تو گپتہ کو ڈی جی کا انداز صحیح بکھائی دینے لگا تھا کیونکہ جس طرح سولنگی نے اسے کہا تھا کہ وہ جاتے ہی کام شروع کروا دے گا وہ کچھ تو ہوا نہیں تھا آج دسویں دن اس کی روانگی کو ہو رہا تھا گپتہ نے اپنے رسک پر اسے اچھی خاصی ادائیگی بھی کر دی تھی اس کا کام کرنے کا اپنا منفرد طریقے کار تھا وہ ایجنٹ پر اس کی توقع سے زیادہ نواز اشارت کر کے حسب منشاہ نتائج حاصل کرنے کا قائل تھا جبکہ اس کے ہمکار کچھ کنجوسی سے کام لیتے تھے گپتہ کا تعلق تو خطری فیملی سے تھا لیکن خلاف فطرت وہ بڑا شاخرچ واقع ہوا تھا رو کی آڈٹ برانچ نے اس کے نام کے گرد سرخ آشیہ لگایا ہوا تھا لیکن اس کے کارناموں نے سب کے مو بند کی ہوئے تھے وہ پاکستانی ڈیسک کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ لندن میں بیٹھ کر اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے معاملات سے ڈیل کر رہا تھا اور اس نے ہمیشہ ایجنسی کو توقع سے بڑھ کر بہترین نتائج دیئے تھے ڈی جی جو ایک ڈپلومیٹ کے روپ میں چند روز سے یہاں آیا ہوا تھا تاکہ لندن میں بیٹھ کر سولنگی کی سرگرمیوں کو منیٹر کر سکیں اب مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے پرد تول رہا تھا جب اس ادہلی سے یہ خوشخبری موصول ہوئی این ان لمحات میں گپتہ اس کے دفتر میں وہ ٹیلی فون میسیج لیے داخل ہوا جس پر ان وارداتوں کی تفصیلی رپورٹ درج تھی اور وڈیرہ سولنگی کے طرف سے یہ پیغام بھی کہ ابھی تو اس نے صرف ٹریلر چلایا ہے اصل فلم نہیں چلی جب وہ اصل فلم چلائے گا تو گپتہ کو بھی حیران کر دے گا میں نہ کہتا تھا سر کہ یہ بڑے کام کا گدہ ہے گپتہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشی سے جھونتے ہوئے کہا ویلڈن گپتہ ویلڈن اس نے بے اختیار گپتہ کو داد دی سارے ایک مرتبہ میڈم للیتا کا قربہ حاصل کرنے والا اس کے سہر سے کیسے بچ سکتا ہے للیتا کا زہر جس کی رگوں میں اتر جائے نہ سر وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی مرد جو ایک مرتبہ اس سے مل لے اس کی دوبارہ صحبت کے لیے باولا ہو جاتا ہے بلکل پاغل ابھی تو میں نے للیتا والا پتہ نہیں کھیلا سر ابھی آگے آگے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اگر میں نے آپ کی تھیوری غلط ثابت نہ کر دی تو اس نے بات دھوری چھوڑ دی بس اب زیادہ انچے بھی نہ اڑو اور ہاں تین دن سے میں یہاں جھک مار رہا ہوں اور وہ تمہاری میڈم للیتا اسے کیا صرف غیر ملکی مہمانوں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے ارے یار گپتہ ٹھیک ہے بھائی گھر کی مرگی دال برابر لیکن کم از کم مہمانداری کے عداب تو نہ بھولا کرو ارے بھائی اتنی بڑی خوشخبری کیا للیتا کے ساتھ شیل نہیں کرواو گے کہاں ہے وہ ابھی پیرے سے واپس نہیں لوٹی گیا ڈی جی نے للیتا کے ذکر پر چونک کر کہا میں نے جان بوجھ کر اسے متلا نہیں گیا سر ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں ہوں اور وہ لندن سے باہر چلی جائے وہاں بھی وہ بڑا اہم کام کر رہی ہے آج کل وہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں نا ان کے خدمت کر دیا بیچاری سر ان لوگوں کے مذہبی محاص کو گرم رکھنا زیادہ ضروری ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے مولانا صاحب تو خدمت کروانے کے لیے کچھ زیادہ ہی آتی ہیں گپتہ نے اسے متلا کیا یار گپتہ بہت اچھی بات ہے دیش پہلے اور باقی سب کچھ بات نہیں لیکن ہمیں بھی کچھ اہمیت دے دیا کرو دی جی نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری تھی پرائٹ سار ابھی لیجئے گپتہ نے مسکراتے ہوئے دوسرے کمرے کا رخ کیا لیکن ہمیں بھی کچھ اہمیت دے دیا کرو دی جی نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری پانچ منٹ بعد وہ فون پر للیتا سے مخاطب تھا جسے اس نے بطور خاص یہ خوشکبری سنائی تھی کہ اس کے ساتھ ہی درخواست کی تھی کہ پھر وقت مولانا صاحب کے خدمت پر اس یور لڑکی کو معمور کر کے وہ ڈی جی صاحب سے یہ خوشی شیئر کرنے کے لیے فورا لندن چلی آئے والدوپہر کی ایک فلائٹ سے للیتا آگئی تھی ساری رات لندن کی مضافاتی بستی میں موجود را کے اس سیف ہاؤس میں شراب اور شباب کے دور چلتے رہے بہت عرصے بعد را نے یہ مار کا سرگیا تھا ان کے لیے یہ معمولی خوشی نہیں تھی اگلے روز دہلی روانگی سے پہلے ڈی جی نے میڈم للیتا اور گپتا جی کے لیے خصوصی فنڈز کی رقم میں ان کے خلاف توقع بہت زیادہ اضافہ کر گی دونوں کے دل محلیے تھے میڈم للیتا نے ان کی روانگی کے فوراں بعد گپتا جی سے شکوے کے انداز میں کہا تھا کہ اپنے دیش داسیوں کی خدمت کا موقع اسے اتنے کم کیوں دیا جاتا ہے وہ کیا صرف دیش دروہیوں یعنی دشمنوں کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گئی ہے جواب میں گپتا نے زوردار کہکہ بلند کرتے ہوئے اسے چلتا کیا تھا چلو تمہارا یہ شکوہ آج ہی دور کیا دیتے ہیں وڈیرہ سلنگی نے سائن لوگ کے آستانے پر چند روز بسر کرنے کے بعد بہت خوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی تو اکواد سے بڑھ کر ہوشیار اور معاملہ فہم ہے بیٹے کے ہر سو باپ کے قتل کی فلم بنانے کا آئیڈیا اس کے شیطانی ذہن میں اچانک ہی دورایا تھا اور اس نے اس فلم کو اب بڑے کے سٹ پر منتقل بھی کر لیا تھا یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اتنا زیادہ اکل مندی کا مظاہرہ کیا ہے سائن لوگ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا این ممکن تھا کہ وہ اسے بھی پھلان کرا کے نکل جاتا لیکن اسے امید تھی کہ اب یہ شکار کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا کیونکہ اس فلم کی موجودگی میں اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا وڈیرہ سولنگی نے مستقبل میں پیش آئندہ کسی بھی خطرے کی پیش بندی پر خود کو دل ہی دل میں دوبارہ داد دی اس روز جب سائن لوگ نے اس کی ملاقات مادل خانم سے کروائی تو وڈیرہ سولنگی کو ایک مرتبہ پھر میڈم للیتا یاد آگئی خانم کے نازو انداز اس سے خاصے ملتے جلتے تھے اپنے خلیفہ ہے وڈیرہ سائن سائن لوگ نے اس کا تعرف کرواتے ہوئے کہا تب تو ہمارے لئے زیادہ قابل احترام ہوئے نہ آپ سولنگی نے خانم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری سائن جی کا کرم ہے وڈیرہ سائن ولنہ میں بچاری کس قابل خانم نے بغیر کسی ہچ کے چاہت کے اپنے آپ کو ہلاتے ہوئے کہا مستقبل میں ہم اچھے دوست ثابت ہوں گے سولنگی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے خانم نے گرم یوشی سے تھام لیا تھا وڈیرہ سائن آج ہی اس دوستی کا آغاز ہو جائے گا آج کی محفیل اس کے نام ہوگی خانم کوئی بندو بس کرو نہ بابا ہمارے وڈیرہ سائن آئے ہوئے ہیں اس نے خانم کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا تھا جو حکم سائن آپ وڈیرہ کو آج شام ہماری طرف لے آئیے گا ہمارے بی بھاگ جاگ جائیں گے خانم نے وڈیرہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تھا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے آج آپ ہی کی طرف آتے ہیں وڈیرہ سولنگی نے سر ہلا دیا کمرے میں وہ تینوں موجود تھے سائن لوگ کے کارندے اس کی ایک ایک ادا کا مطلب سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ کبھی نہیں سائن لوگ کے تخلیے میں داخل ہونا ہے اور کب نہیں کرنا جب تک خانم سائن لوگ کے ساتھ رہتی کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی خانم اور وڈیرہ کافی دیر باتے کرتے رہے جس دوران وڈیرہ سولنگی نے اندازہ لگا لیا کہ خانم کی حیثیت گو کہ ایک مارڈل گرل کی ہے لیکن سیاستدانوں اور سنتکاروں کے ایک بڑے طبقے میں وہ خاصی مقبول ہے اس کی اس خوبی کو کیش کروانے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن نے تیار کر لیا تھا اب وہ خانم کے ذریعے گپتہ کی اگلی خواہش پوری کرنے جا رہا تھا اس نے خانم کے ذریعے شہر کی مشہور سنتکار سیٹھانڈی والا کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنے کے منصوبہ بنا لیا تھا سیٹھانڈی والا کا ذکر اس نے یوں ہی گھما پھرا کر کیا اور جلدی اندازہ لگا لیا کہ وہ خانم کا مستقل گاہک ہے میڈم خانم کی حیثیت مارڈل گرل سے زیادہ ایک سپلائر کی تھی اس کی عمر اب قریب چالیس سال ہو جگی تھی اس نے اپنے پرانے پیشے کو خیر بات کہہ دیا تھا لیکن اس کی شورت اسی حوالے سے تھی بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس شہر کی کوئی بڑی مارڈل خانم کی دسترہ سے باہر نہیں ہے اس نے بڑا مضبوط جال پھیلائے ہوا تھا تمام مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے ڈائریکٹر سے اس کے گہرے تعلقات تھے اور انہیں اس نے اپنی مٹھی میلے رکھا تھا عموماً ہر مارڈل اس کے ذریعے ہی مطارف ہوتی تھی اپنے گھروں سے ٹی وی فلم اور مارڈلنگ کے شوک میں بھاگ کرانے والی لڑکیوں کی بہترین اور محفوظ پناہ گاہ خانم کا گیسٹ ہاؤس تھا یہ گیسٹ ہاؤس اس کی ذاتی ملکیت تھی جہاں بظاہر تو ملازمت پیشہ عورتے قیام پذیر تھی لیکن اس کی اصلیت کا علم شہر کے وی آئی پی کے علاوہ کسی کو نہیں تھا کبھی اگر پولیس کو اس گیسٹ ہاؤس پر ہونے والی کسی سرگرمی کی اطلاع ملتی تو اسے دبا دیا جاتا آج تک کسی پولیس اوفیسل نے یہاں چھاپا مالنے کی ہمت نہیں کی تھی جس کسی نے ایسا خیال بھی ظاہر کیا اس کا تبادلہ فوراں ہی کسی دور دراز مضافاتی علاقے میں کروا دیا جاتا گیسٹ ہاؤس کے دونوں دروازوں پر ایک پرائیویٹ سیکیورٹی آجنسی کے اہلکار تیعونات تھے اور بظاہر یہی تاثر ملتا تھا کہ یہاں سوائے مکینوں کے اور چڑیا کو بھی پرماننے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی اخباری نمائندے نے بھی ادھر کروک کیا تو اسے بھی اگارڈ اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کی کسی لڑکی زبان سے کوئی اندر ہونے والی پڑی افسرار سرگرمیوں کے متعلق ایک لفظ بھی نکلوا سکے خانم اس شہر کی مشہور سوشل ورکر تھی اس کے پاس حسن جوانی اور دولت تینوں نمتیں موجود تھیں اور ان کا موقع محل کی مناسبت سے اس سے زیادہ بہترین استعمال اور کوئی نہیں جانتا تھا یہ گیسٹ ہاؤس خانم کا بڑا مضبوط ہتھیار تھا اس پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا اس ہتھیار سے اسے پسپا کر دیتی اس نے جان بوچ کر یہاں منتخب لڑکیوں کو ہی جگہ دی تھی اس میں غالب تعداد وہ تھی جو شو بزنس میں کبانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی انہیں شو بزنس میں خانم لائی تھی اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی خانم کے نزدیکی حلقوں میں اس سے متعلق ایک عجیب و غریب عادت کا ذکر بھی کیا جاتا تھا وہ بلا کی تشدد پسند تھی کسی بھی لڑکی کو اپنے ہاتھوں مار کر اسے عجیب قسم کی لذت کا احساس ہوتا تھا اور اس نے اپنے پاس ایک ہنٹر رکھا ہوا تھا جس کا وہ موقع مال کی مناسبت سے استعمال کرتی رہتی تھی جب ایک مرتبہ اس ایک اخبال نویس نے اس عادت سے متعلق سوال کیا تو ایک لمحہ ہچکچائے بغیر خانم نے جواب دیا کہ اگر وہ لڑکیوں پر سختی نہ کرے تو وہ کوئی بھی گل کھلا سکتی ہیں اور اسے ایک طرح ان لڑکیوں کی گارڈین کی حصیت حاصل آئے لہٰذا وہ انہیں ڈسپلن کا پابند ضرور رکھتی ہے البتہ مار پیٹ سے متعلق جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں اس نے سوال کرنے والے اخبال نویس کے انتہائی قریب ہو کر اس سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ اسے تشدد پسند دکھائی دیتی ہے اخبال نویس ایک لمحے کے لیے بھوکھلا گیا بے اختیار اس کے موں سے نہ نکل گیا یہی سچ ہے یہی لکھنا ہے اس نے اخبال نویس کے کانوں میں سرگوشی کی اور دفتر پہنچنے سے پہلے اس کی جیب تک ایک لفافہ بھی پہنچا دیا تھا اگلے روز کے اخبال نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ وہ اخبال نویس جو ایک عرصے سے خانم کے خلاف غلط افواہیں پھیلا رہا تھا آج خود ہی ان سب کی تردید کرتا دکھائی دیا اس نے خانم سے متعلق اپنے کولم میں لکھا تھا کہ اسے ایک سازش کے تحت گمراہ کرنے کے لیے غلط اطلاعات پہنچائی گئی اور جب وہ ان کی تصدیق کے لیے خانم سے ملنے گیا تو اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ تو خانم کے لیے ایسا رتب اللسان ہوا کہ اس نے پاکستان جیسے نظریاتی معاشرے میں ایسے سخت طبیعت رکھنے والے اور ڈسپلن کی پابند خاتون کو آئیڈیل قرار دے دیا اور یہ سفارش بھی کی کہ خواتین کے ایسے تمام ہوسٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی نگرانی پر معمور خواتین کو خانم کی ہی تکلید کرنی چاہیے رات گئے وڈیرہ سولنگی خانم کی رہش گاہ پر پہنچا یہ بڑا خفیہ دورہ تھا جس کو ایجنسیوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل احتمام کیا گیا خانم نے اس کا استقبال بقاعدہ معانکہ کر کے کیا وڈیرہ سولنگی کے ساتھ اس کا ایک باڈی گارڈ اور ڈرائیور تھے گاڑی خانم کے بنگلی میں غائب ہو گئی اس کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کو خانم کے محافظ ملازمین والے حصے میں لے گئے اور وڈیرہ سولنگی اس کے مہمان خانے میں پہنچ گیا جائیں ایک اور حیرت اس کے لیے موجود تھی یہ سائن لوگ تھا سائن لوگ میڈم کے ڈرائنگ روم میں دو لڑکیوں کے درمیان راجہ اندر بنا بیٹھا تھا آؤ وڈیرہ آؤ میں تمہارے ہی منتظر تھا اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کہا وڈیرہ سولنگی ایک لمحے کے لیے گھڑ پڑا گیا کچھ بھی ہو سائن لوگ ان کا کمی تھا جس نے یہاں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھی گوارہ نے کیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا وہاں سائن لوگ بابا بڑی موج لگا رکھی ہے اس نے خود کو بڑی چالا کیسے نارمل کیا تھا ابھی تم نے دیکھا ہی گیا ہے وڈیرہ سولنگی ابھی تو موج مستی ہونے والی ہے اس نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی جب خانم کمر میں داخل ہوئی اس کے ساتھ دو اور لڑکیاں بھی تھی وڈیرہ سولنگی کے لیے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل ہو رہا تھا وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی تھوڑے در بعد ہی وہاں جام سج گئے چاروں لڑکیاں ان کے خاترداری کر رہی تھی وڈیرہ نے دیکھا خانم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کا ساتھ دے رہی تھی اچانک ہی جیسے وہاں کوئی ٹائم بم پھڑ گیا ایک لڑکی سے جو شاید تھکی ہوئی تھی گلاس کالین پر گر پڑا جس کے ساتھ یہ خانم نے اسے خونی نظروں سے گھورا اور جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اس کے مو پر پوری قوت سے تھپڑ رسید کر دیا لڑکی کی چیخ نکل گئی وہ پلے کی طرح خانم کے قدموں سے لپڑ گئی معاف کر دو خدا کے لیے معاف کر دو اس نے گھگیا جتے ہوئے کہا ہاں ہاں معاف کر دو نا سالی کو سائن لوک نے عجیب سے لحظے میں اس اسکاری لیتے ہوئے کہا ابھی کرتی ہوں سائی جی ابھی کرتی ہوں خانم نے کہا وڈیرہ سولنگی کو اس کی آواز بلکل بدلی ہوئی دکھائی دیتی تھی جو محسوس رہا تھا جیسے اس کے بدن میں کوئی جن حلول کر گیا ہے لڑکی کو شاید علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے وہ گڑ گڑاتی ہوئی خانم کے قدموں پر لوٹنے لگی لیکن اچانکہ اس کی ساتھی لڑکیوں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے الگ کر دیا جس کے ساتھ ہی خانم تیزی سے ڈرائنگ روم سے ملہکہ اپنے خوابگاہ میں چلی گئی واپس لوٹی تو اس نے ایک ہاتھ میں اپنا مخصوص ہنٹر تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ پھنسا ہوا تھا جس کا طویل کش کھینچنے کے بعد اس نے دھوئے کے مرگولے فضاء میں بنائے وڈیرہ سلنگی ابھی تک اپنی جگہ بیٹھا حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا خانم کے کمر میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں نے اپنی حساتی کو وہیں کالین پر دوزانو بٹھا دیا جس کے بعد وہ بدبخت اپنے گھٹنوں پر جانوروں کی طرح جھگ گئی شاید یہ یہاں کا معمول تھا جس سے وہ بدقسمت لڑکیاں بخوبی آگاہ تھی سائن لوگ نے یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر عالمی وحشت میں ناچنا شروع کر دیا مظلوم لڑکی سرکس کے شیر کی طرح خانم کے سامنے جھکی ہوئی تھی جس نے اپنے ہنٹر کو سرکس ہی کے ٹرینر کی طرح پہلے ہوا میں تین بار زور زور سے جھڑکا دے کر دہشتناک آواز نکالی جس کے بعد وہ وحشی درندے کی طرح اس بدبخت پر پل پڑی جیسے جیسے اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں سائی لوگ کا رکس اپنے نکتہ اروج کو چھو رہا تھا اور خانم وہ آدم خور بحشیوں کی طرح لڑکی سے زیادہ زور زور سے چلا کر اپنے مو سے عجیب و غریب آوازیں نکال لگی تھی لڑکیاں باقی جن کے چہرے زرد پڑ چکے تھے خوف زدہ ہلنیوں کی طرح کمرے کے کونے میں سیمٹ کر کھڑی تھی بڑیرہ سولنگی کو پہلے تو یہ منظر عجیب سا لگا پھر اس کے اندر کا درندہ بھی جاگ اٹھا جس کے ساتھ ہی وہ اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگا لڑکی کی چیخیں اب تھم گئی تھی شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی خانم نے بے ہوش لڑکی پر اپنی ایک ٹانگ رکھ کر شکاریوں کے سینداز میں اپنے ہنٹر کو زور داری چھٹکا دیا جس کے ساتھ یہ خوف زدہ ہلنوں کی طرح سہمی ہوئی لڑکیوں نے اپنی بے ہوش ساتھی کو جیسے تیسے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں غائب ہو گئی درندگی اور وحشت کا یہ کھیل رات دیرے گئے تک جاری رہا منظر بدلتے رہے لیکن وحشت نے قبضہ جمائی رکھا اس رات پر ڈیرہ سولنگی کو خانم اور سائن لوگ نے انسانی خون کے ایک نئے ذائقے سے آشنا کیا یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اب بار بار اسے اپنی درندگی کو تسکین دینے کے لیے یہاں آنا پڑے گا